اسلام علیکم میں آپ کو آج کے انگلیش لیسن میں ویلکم کرتا ہوں آج کے لیسن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم بچوں کو ہوم برگ کرواتے ہوئے ان کو پڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ انگلیش میں کیسے بات کر سکتے ہیں مسئلن تو ہم یہ بچوں کو سب سے پہلے بول سکتے ہیں کہ یہ پڑھائی کرنے کا وقت ہے تو اس کی انگلیش کیا ہوگی یہ پڑھائی کرنے کا وقت ہے آپ کو سکول سے کیا ہوم برگ ملا یعنی اگر آپ بچوں سے ہوم برگ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا ہوم برگ کیا ہے what homework did you get from school what homework did you get from school کیا آپ کو homework ملا ہے اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں ہم تو انگلیش میں ہم اس کو اس طرح پوچھیں گے do you have any homework do you have any homework اور پھر ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں بچوں سے کہ انہوں نے homework کب دینا ہے homework کی due date کیا ہے homework کب انہوں نے submit کروانا ہے so when is your homework due when is your homework due اور جب بچے بیٹھتے ہیں تو ہم ان کو سیدھا بیٹھنے کے لیے کہ سکتے ہیں تو سیدھا بیٹھیں تو اس کو ہم انگلیش میں کیسے کہیں گے sit up straight sit up straight سیدھا بیٹھیں یہاں سے پڑھیں steady hair steady hair پوری line پڑھیں یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے line کو پڑھتے پڑھتے وہ skip کر جاتے ہیں یا اس میں keywords کو skip کر جاتے ہیں تو آپ ان کو اس طرح کیا سکتے ہیں hold the line hold the line پوری line پڑھیں تھوڑا اونچا جب reading کے دوران یہ بچے کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے تو آپ اس کو اونچا بولنے کے لیے کہتے ہیں تو کیسے کہیں گے a little louder a little louder کیا آپ کو سمجھ آئی تو بار بار پڑھاتے ہوئے جب ہم ان سے کوئی چیز پڑھا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے do you understand do you understand بہت اچھا بچے کو appreciate کرنے کے لیے ہم کیا کہ سکتے ہیں good job بہت اچھا good job میرے پیچھے دورائیں repeat after me میرے پیچھے دورائیں repeat after me جلدی کریں hurry up hurry up احتیاط سے دیکھیں watch carefully watch carefully اپنا دماغ استعمال کریں جب آپ بچوں کو کوئی بات کوئی exercise دیتے ہیں کوئی question پوچھتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے mind کو use کرتے ہوئے اس کو answer کریں use your mind use your mind اس کے بارے میں سوچیں think about it think about it think about it ہلکی آواز سے نہ بولیں تو باز کتھ بچے کسی question کے answer میں یا read کرتے ہوئے text کو وہ اگر بہت ہلکی آواز میں دینی آواز میں بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو انگلیش میں کیا کہہ سکتے ہیں don't mumble don't mumble don't mumble don't don't دوبارہ کہیں جب آپ بچے سے کوئی چیز repeat کرواتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آئی آپ نے سنا نہیں تو آپ دوبارہ اس کو repeat کرنے کا کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے کہیں گے say it again say it again please say it again please کیا کیا آپ نے ہم ہمبک کر لیا ہے جب آپ بچوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے ہمبک کمپلیٹ کر لیا ہے فنش کر لیا ہے تو اس کو ہم انگلیش میں اس طرح پوچھ سکتے ہیں are you done with your homework are you done with your homework